حدیث حدیث اس طرح وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَانُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ سَلَّمَ قَالُ إِنَّ الْعَبْدَ اِذَا عُوْزِيَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّانُهُ أَصْحَابُهُ إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرَانِ عَلِهِمْ رواحو البخاری فی کتاب الجنائی حضرت رواحو ابو دعوت فی کتاب ابو دعوت شریف میں حضرت امام ابی دعوتی صدی سے پاک کوئیسے کتاب الجنائیس کے اندرنا ہے رابی حضرت ایناس ہے حضرت ایناس فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اِنَّ الْعَبْدَ اِذَا عُوْزِيَ فِي قَبْرِهِ جب کسی بندے کو اس کی قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے وَتَوَلَّا عَنْهُ أَصْحَابُ اور اس کے ساتھی وہاں سے جانے لگتے ہیں تو اِنَّهُ لَيَسْ مَوْقَرَانِ عَالِهِمْ تو ان کے جودوں کی آواز سنتا ہے وہ اللہ عبرت کے طور پر اس وقت تمام مردوں کو سنا دیتا ہے چاہے وہ اچھے ہو چاہے برے ہو یہ بتانے کے لیے کہ جن لوگوں کے ساتھ زندگی بھر تو وفادار رہا دیکھ تجھے سہر خموشہ میں چھوڑ کر کیسی بے وفائی کر کے جا رہے ہیں اس حدیث کو اوپر رکھے رہی ہے علیہ حدیث ہو گئی کہ یہاں مردوں کو سنا دیا جاتا ہے عبرت کے طور پر عبرت وہ سنتے نہیں ہیں بلکہ خاص وقت کے اندر ان کو سنا دیا جاتا ہے اس حدیث سے یہ استدلال کرنا کہ وہ سنتے ہیں ماغو دلیل بالکل بوگس ہے اور کوئی دم نہیں ہے اس دلیل کے اندر کوئی ثبوت ہی نہیں اس کا یہ عبرت کے طور پر ایک خاص وقت میں اس کو سنا دیا جاتا ہے یہ عبرت کے طور پر ہوتا ہے اور یہ رامداز کے ساتھ بھی ہوتا ہے تاکہ عبرت یہ اسی وقت کے لئے اس لئے کہ قرینہ موجود ہے اِذَا وقت کے لئے آتا ہے جب وہ ایسا ہوتا ہے اِذَا ذن جب ایسا ہوتا ہے اِنَّ الْعَبْدَ اِذَاؤُ زِيَ فِي قَبْرِ وَتَوَلَّنُوْ سَبْتَبَ ایسا ہوتا ہے ام نے جائزے نے کہا اِذَا قرینہ ہے کہ یہ خاص وقت کے لئے یہ تو عبرت کے طور پر سنا دیا جاتا ہے موسیقی